موسیقی مسلم لیگ نون جاپان کے صدر ملک نور آوان سے ملنے جاپان ٹوکیو کے نوائی شہر حراسکا پہنچے وہ ہر روز بیٹے کے ہمراہ جاگنگ کرتے ہیں سمندر پار جا بسنے والے سارے ہی لوگ دو زندگیاں جیتے ہیں ایک جہاں سے آتے ہیں اور دوسرا جہاں جا بستے ہیں آپ پر جاپانی رنگ زیادہ ہے یا پاکستانی دونوں پہ میرا جو ہے کہ رنگ چڑھا ہوا ہے اور میں پاکستان میں جاتا ہوں تو وہ پاکستان کا طرح ہو جاتا ہوں اور جاپان میں رہ کے جاپان کی طرح ہو جاتا ہوں کس طرح اتنی جلدی بدل جاتے ہیں اب بائیس سال ہو گئے ہیں ہمیں بھی لیکن ہم نے پاکستان میں آنا جانا بچوں کو لے کے جانا وہاں سے دوستوں کا برادری کا رشتہ داروں سے کمیونیکیشن نے چھوڑا اور ہم نے اس ملک کو بھی زیادہ فالو کی ہے کیونکہ یہ یہاں کا سسٹم یہاں کا زندگی کا نظام ہم وہاں پہ بھی لے کے جانا چاہتے ہیں اس لیے ہمیں اتنی مشکل نہیں ہے دونوں ملک جو ہے وہ ہماری مٹی ہے اور یہ ہماری سیکنڈ کنٹری ہے آپ پاکستان اور جاپان دونوں جگہ پر سیاست اور بزنس کرتے ہیں ان دونوں شعبوں میں کتنا فرق ہے یہاں اور وہاں دیکھیں جاپان کے اندر بزنس جو ہے کہ وہ بڑا احسان ہے کیونکہ کمیٹ مٹ کے جیپنیز لوگ بڑے پکے ہوتے ہیں سیاست کے لیاز سے سیاست پاکستان میں مشکل ہے اور ہم نے سیاست نائنٹی میں شروع کی تھی والد صاحب جو ہے کہ ہمارے انہوں نے آجی نواز خوکر صاحب ان کے بڑے اچھے دوست ہیں بھائیوں کی طرح ہیں وہ ان کے والد صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تو وہاں سے انہوں نے جب وہ مسلم لیگ نون میں اس وقت سیاست انہوں نے شروع کی تو ان کے ساتھ میں بھی اس وقت وہاں سے شروع کی لیکن سیاست جو ہے کہ یہ بھی اگر اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے تو اس سے بڑا کام پور کوئی نہیں پانامہ مقدمے کے دوران آپ نواز شریف کی امداد کے لیے ڈیڑھ سال پاکستان جا کر مقیم ہو گئے آورسیز پاکستانی ہوتے ہوئے اتنا بڑا رسک کیوں لیا نہیں مجھے کوئی اقتدار کی سیاست نہیں کرنی لیکن میں میرا قائد نواز شریف ہے یہ جو پاکستان کا دیکھیں اہمج بری دنیا میں نواز شریف صاحب نے جتنا نواز شریف صاحب نے پاکستان کے لیے کی ہے یا باقی لیٹر نے تو یہ بڑی زیادتی ہے جہاں آورسیز میں بیٹھ کریں ابھی مریم باجی نے کونسی کرپشن کیا انیس سو اسی کا کیس ابھی انہوں نے کھولا اور ان کو اس کے پر سزا دے دی اور ان کے شریف کے اعجاد ہماری ماں ہیں بیگم کلسوم نواز صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جدہ نصیب کرے وہ وہاں پہ چھوڑ کے ان کو چھوڑ کے پاکستان آئے اور دونوں کو جیل کر دی باپ کو بھی ہم بیٹیوں والے ہیں بیٹی کو بھی ساتھ جیل کر دیا کیا قصور تھا ان کا کیونکہ انہوں نے دوزار تیرہ میں جس طرح ہمیں ملک ملا ہے نواز شیف صاحب کو کہ انہوں نے بجلی ٹھیک کر دی انہوں نے کراچی کے علا ٹھیک کر دی انہوں نے دشتگردی ختم کر دی انہوں نے موٹر وے اور بنا دی یہ کیا انہوں نے تو اس کی سزا یہ مل رہی ان کو بائیس سال سے جاپان میں آباد ہیں اتنے لمبے عرصے میں تو سب کچھ بدل جاتا ہے آپ کتنا بدلیں اب وہاں پہ اتنی سیریس نہیں سوچتے تھے یہاں پہ سیریس لائف ہے بہت زیادہ ہر چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور زندگی کیسے گزار نہیں ہے اس ملک میرے حق میں پتا چل گیا کیا کیا خیال لگتے ہیں یہ وعدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں اور ہمیں بھی وہی عادت پڑی ہوئی ہے کہ دس بجے کا ٹیم ہے تو نواز پچاس پہ پہنچنا ہوگا بزنس ان سے کرنا ہے بزنس کے لینڈین میں یہ بڑے پکے ہیں کوئی ایسا آج تک ہمارے ساتھ کوئی ایسا جو لینڈین میں کسی سے جاپان کے اندر آج تک بائیس سالہ میں پرابلم نہیں بننا آتا یہاں پہ ٹرین بھی ایک منٹلی اٹ نہیں ہوتی بارہ کے بعد یہاں کا ائرپورٹ بند ہو جاتا ہے ٹرینیں بند ہو جاتی ہیں کیونکہ یہاں کی عوام پر شان نہ ہو اور دوبارہ چلتی ہیں لیکن سسٹم کو انہوں نے بنا کے رکھا ہے تو وہ ہم نے بھی فالو کی ہے مشہور تو یہ ہے کہ آپ اپنی شادی میں بھی تاخیر سے پہنچے تھے تو جاپانی زندگی میں ایڈجسٹ ہونے میں مشکلات تو پیش آئی ہوں گی بالکل پہلے دن میں لیٹ ہو گیا اور سارے لوگ انتظار کر رہے تھے کیونکہ مجھے پھر سسر کی طرف سے ڈانٹ بھی پڑی شادی کے موقع پر شادی کے این دن این دن شادی کے اور میرے بڑے بھائی تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنہ نصیب کرے فدا بھائی وہ بھی ادھر موجود تھے اور تنویر بھائی بھی تھے یہ سارے لوگ ادھر انتظار کر رہے ہیں اور میں لیٹ ہو گیا انساروں نے مجھے ڈانٹا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہے تو تاخیر ہوئی کیوں تھی وہ تیار ہونے میں جب دلہ تیار ہوتا ہے تو پاکستان کی عادت پڑی ہوئی تھی تو اس طرح کے کوئی نہیں میں تو سسرا لی جا رہا ہوں تو وہ تھوڑا سا انتظار کر لیں گے وہ میرے ذہن میں تھا لیکن یہاں پہ وہ میرے سے گلتی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد میں نے پھر کبھی وہ گلتی دھرائی نہیں ابھی تو نوجوان دیکھتے ہیں پھر بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا ایسا کیوں انہوں نے حاکے چھاپے تھے فرانس والوں نے وہ استحقیق کی تھی اور اس وقت ہمارا جذبہ دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ آقای دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی بات کرے تو ہم جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اس وقت یہاں کی اخبار نے وہی جو ایک چھاپ دیا ٹوکیو کے اندر تو ہم ان کی اخبار کے آفیس کے سامنے پروٹیس کر رہے تھے جذبہ تھا سردی بھی تھی بارش بھی ہو رہی تھی اور وہ اس وقت ہمیں جو ہے مجھے اٹیک ہو گیا لیکن میں خوشی محسوس کر رہا تھا کہ جس کام کے لیے میں آئے ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آج اگر آپ نے پاس بلا رہے ہیں تو میرا جیسا خوشکسمت بندہ نہیں ہے میں نے والد صاحب کو فون کیا میں نے ان کو خدا حافظ کا اٹیک ہونے کے بعد اور میں نے اپنی وائف کو فون کیا میں نے کہا کہ آپ جو ہے کہ اسلام آپ بھی اور بچوں کو بھی اسلام پہ پکا رہنا اور میرے گھر کا خیار رکھنا تو وہ آگے سے رونا شروع ہو گئی والد صاحب کو میں نے کہا ان کو پتا نہیں کہ میں ان کو کیا کہہ رہا ہوں تو مجھے وہ کہتے ہیں جب میں نے کہا اچھا بابا جان اللہ حافظ کوئی گلدی ہوئی معاف کرے ہو کہتے ہیں اچھا پتر اللہ حافظ اللہ دیا والے ان کو نہیں پتا کہ مجھے میرے ساتھ کیا ہو گیا بعد میں ان کو پتا چلا تھا وہ بڑے لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کے صدقے گیا تھا انہوں نے نمی زندگی بھی لیتا صبح صبح غیر متوقع طور پر برباری شروع ہو گئی سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا چیئر لفٹ میں بیٹھ کر تفریحی مقام حکونے پہنچے ہوائی جہاز کی طرح چیئر لفٹ کو گھنے بادلوں نے اپنی پناہ میں لے لیا یہ میرے گھر سے آدھا گھنٹھا دور ہے اور یہاں پہ دنیا میں یہ دنیا کے ٹوریس پلیس ہے جاپان کے اندر بہت مشہور جگہ ہے یہاں پہ گھندگ نکلتی ہے اور یہ جو پاڑ کے اندر سے لاوہ نکل رہا ہے اور یہ ہارڈ سپرنگ واٹر جو یہاں پہ سے جو ہے کہ لوگ آتے ہیں اس میں نہاتے بھی ہیں اس کی ایک جگہ ہے کہ یہاں سے انڈے جو عبالتے ہیں اس کے اندر سے واقعیدہ ابل کے کالا ہو جاتا ہے انڈہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ لکھا ہے کہ ایک انڈہ کھانے سے سات سال عمر بڑھ جاتی ہے حقیقت ہو نہ ہو لیکن مشہور یہی ہے کہ سات سال عمر بڑھ جاتی ہے میرا ایک دوست پاکستان سے انہوں نے کہا کہ ملک صاحب ایسا انڈہ دیں کہ میں وہ اپنی وائف کے لیے لے جاؤں اور جس سے سات سال عمر جو ہے کہ واپس چلی جائے میں کہ ابھی تک وہ انڈہ نہیں آیا یک نہ شد دو شد ہم سب نے دو دو انڈے کھا کر اپنی عمر بڑھانے کی کوشش کی اپنے گاڑیوں کے شو روم پہنچے سیکسٹری نے پھولوں کا گردستہ پیش کیا اس سے سات 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 ساس سات سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے بڑے بھائی کے وجہ سے ملا ہوں یہ بھی میں اپنے بھائیوں کی طرح اس کو بھی سامجتا ہوں ان کی وجہ سے ملا ہوں اس کو اور اس کے بڑھانے کی کوشش کرد پہنچے کوشش کرد کر رہا ہے جوز دس کنے بڑا پروفیشنل کام کرتا ہے بڑا دست ہے اس ہے مینجر نے جاپانی مٹھائی مانجو پیش کی شو روم میں بھی میاں نواز صریف اور بیگم کرسو نواز کی تصاویر عویزہ کر رکھی ہیں ملک صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر ہے گاڑیوں کا کاروبار آپ کرتے ہیں گاڑیاں یہاں سے خرید کر باہر بھیجتے ہیں تو سالانہ کتنا کاروبار کر لیتے ہیں یہ الخمدللہ مطلع ملکوں میں گاڑیاں بھیجتے ہیں کان کان بھیجتے ہیں یہ چلی میں بیچتے ہیں افریقہ میں بیچتے ہیں نیوزی لینڈ میں بیچتے ہیں اور یوگنڈا میں بیچتے ہیں اور جپان کے لوکل جو ہے کہ زیادہ وہ بھی کام ہم کرتے ہیں جیپنیس لوگوں کو بھی بیچتے ہیں یہ بھی جو ہے کہ اس لیے سارے کام جو ہے کہ جیپنیس ڈیلی جتنی بھی ہوتی ہے یہ کرتے ہیں اور جیپنیس کسٹمر بھی ہوتے ہیں تین چار ملین ڈالر کا ہم جو سالانہ جو ہے کہ وہ بزنس کر لیتے آپ پاکستان بھی بہت آتے جاتے ہیں پاکستانی سیاست دان بھی آپ کے پاس بہت آتے جاتے ہیں سیاست پر کتنا خرج کرتے ہیں اور اپنی فیملی کا کتنا حصہ رکھتے ہیں فیملی کی جو ضرورات ہوتی ہے وہ تو پوری ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ جاپان میں کام ہے اور میری فیملی بھی جیپنیز ہے سارے وہاں پہ اگر کچھ ضرورت پڑے تو سیاست میں تو پیس سیاست میں بھی لگا دیتے ہیں اب تک پاکستانی سیاست پر کتنے پیسے لگا چکے ہیں ایک کروڑوں میں ہے جو ہم نے اپنے سیاست میں لگا دیا آٹھ دس کروڑ جی اتنا تقریبت لگ گئے فیملی کے ساتھ مقامی سوشی ریسٹورنٹ پہنچے ان ریسٹورنٹس میں کھانا ویٹرز کی بجائے سوشی ٹرین کے ذریعے سرف کیا جاتا ہے میرا نام سامی ہے پاکستان بیٹیفور بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام علینا ہے میں زیادہ مجھے ہیار inexpensive مجھے اچھے dil کھتے ہیں مجھے بہت خلن وشکال ھیکسے گرے مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں نأنہ اور نانی دل لیتی ہیں میں جاتی لیتی ہیں ان »سکی گار« ہم؟ ہم؟ مجھے بہت ہے رکھتے ہیں مجھے بہت اچھے ہے لوگ بہت خیران ہوتے ہیں کیوں کہ مرے بہت بائی ہیں بہنیں اس لئے بہت خیراں ہوتے ہیں کیونکہ یہاں کتنے بچے ہیں یہاں ایک دو بچے ہیں اس لئے لوگ سارے کہتے ہیں کہ ان میں اچھے بچے بہت خیران ہوتے ہیں سلام علی کون پاکستان بچوں کو سیر کروانے کے لیے فیوجی سفاری پارک لے کر آئے بچے شیر ہاتھی اور چیتے کو کھلے عام دیکھ کر ہاتھ بہت خوش ہوئے موسیقی مسلم لیگ نون ٹوکیو کے صدر شیخ ظلفکار نے محترمہ کرسوم نواز کے احسان سواب کے لیے ترک مسجد میں دعا کا احتمام کیا ملک نور آوان دعا میں شرکت کرنے پہنچے ترک مسجد کو دیکھنے کے لیے آنے والوں میں بہت سے غیر ملکی سیاہ شامل تھے ترک مسجد اپنی خوبصورتی آرائش و زبائش اور اس کے میماروں کی خصوصی دلچسپی کا ایک بہترین نمونہ ہے قاری عبد الرحمان صدیقی نے دعا کروائی قوم کی ماں تھی سب کی ہے یہ دعا جنت الفردوس اس کا ہو مقسوم جانشین فاطمہ جنا کہیے مستحق اس خطاب کی کلسوم اور چھوڑ کر جب چلی گئی کلسوم مرد و زن سارے ہو گئے مقمول دعا کے دوران وہ آپ جیدہ ہو گئے نمازِ اثر ادا کی بربواری کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا خود دائبہ سٹی آئے موسیقی موسیقی نون جاپان کے سینئر نائب صدر ملک یونس نے کروز پر سپیشل ہائی ٹی کا انتظام کر رکھا تھا نائنٹی سیون سے میں ان کے ساتھ ہوں ان میں کوالٹی جو ہے وہی ایک تو پارٹی سے بہت مخلص ہے دوسرا ساتھیوں کو ابلائج کرتے ہیں ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ساتھیوں کی عزت بناتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں میں ایکچلی جو اوورسیز پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں میں ان کو ایڈوائس یہی کرنا چاہ رہا ہوں التجاہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں اپنے اپنے محلے اپنے اپنی گلی میں ان کا خیار رکھیں کم از کم جو بچیاں جہیز کی وجہ سے جن کی شادی نہیں ہو رہی میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو آپ ان بچیوں کا آپ پہ حق ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے آپ کو چنا ہے تو ان بچیوں کا آپ پہ حق ہے کہ آپ اس کا حق ادا کریں ان کو جہیز دیں ان کی شادیاں کروئیں پنجاب کے میدانوں میں رہنے والا اوان قبیلے کا فرزند سمندروں کے کنارے آ آباد ہوا ایڈجسمنٹ آسان تھی یا مشکل اصل میں جاپان جو ہے کہ یہ اس سے کوئی بارڈر نہیں لگتا چاروں طرف اس کے سمندر ہے اور جب میں آیا تو جب یہ جاز اتر رہا تھا تو میں انہوں نے کہا کہ کہیں یہ پانی میں اتر رہا ہے ہم کہاں پہنچ گئے ہیں تو اسلام آباد کے کیونکہ میرا ریاش ہے گوڑڑا شریف میں تو وہاں پہ موسم جو ہے کہ وہ باقی پنجاب کے علاقوں سے بہتر ہے لہٰذا ایڈجسمنٹ کرنے میں اتنی مشکل پیدا نہیں ہوئی اکثر پاکستانی تو غیر قانونی طریقے سے آئے اور آتے ہی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کا آغاز کیسے ہوا اللہ کا شکر ہے میں جب جاپان پہنچا تو میرے بڑے بھائی محروم فدا ملک آوان صاحب ادھر موجود تھے تو جو مشکلاتیں انہوں نے دیکھی تھی انہوں نے مجھے نہیں دیکھنی دی آپ قانونی طریقے سے آئے جی میں وقیدہ وہاں سے بیشی سے ویزا لگوا کے آئے تھا اور پھر یہاں پہ میں جو ایک لیگل طریقے سے آیا تھا جاپان میں جاپان میں تو لوگ بچے پیدا نہیں کرتے آبادی کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے آپ کے چھے بچے ہیں سارے معاشرے سے ہٹ کر کس طرح آپ نے یہ کام کر لیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیپنیز وائف دی اور وہ مسلمان ہوئی اور میرے دو بچے جو ہے کہ وہ ابھی پاکستان میں پڑھ رہے ہیں انہوں نے قرآن شریف بھی دونوں نے ختم کر لیا ہے تو یہ میرے لیے بڑی اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے کہ جیپنیز لوگ جو ہے کہ اسلام قبول کریں ہاں کہ تھوڑا سا افورڈ کرنا لوگوں کے لیے یہاں پہ مشکلات ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے ہم سب کا اور یہاں پہ جاپان جو ہے کہ ابھی لوگ جیپنیز بچے پیدا نہیں کر رہے اور یہاں کی ان کی جو پپلیشن بیس پہ کمی ہو رہی ہے اور یہ لوگ پرشان بھی ہیں اور جب میرے بچے یہ چھے بچے ہم کسی جگہ کھانا کھانے جائیں یا ہم شوشی کھانے جائیں تو یہ لوگ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ چھے بچے ہیں اور پوری کہتے ہیں کئی دہوں نے کہا کہ اگر چھے بچے اور ہوں تو یہ تو پوری ایک ٹیم بن سکتی ہے پلک صاحب آپ کی صرف ایک جاپانی بیوی ہیں پاکستانی رشتے دار تو کہتے ہوں گے ایک پاکستان میں بھی کر لو جی بڑا انہوں نے کہا لیکن میرے والد صاحب جو ہے کہ انہوں نے کیونکہ جب میرے والد صاحب چھپان آئے تو میری وائف نے ان کی بڑی خزمت کی تو انہوں نے جب اس کو دیکھا انہوں نے کہا کہ اب بیٹا تجھے شادی کرنے نہیں میں دوں گا کبھی بھی اور ایک ہی شادی تیری رہی گیا اور یہ بڑی اچھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو حدائیت دیا اسلام قبول کیا ہے تو میں نے ہمیشہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے میں اپنی اس جیپنیز وائف کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ بڑا خوش ہوں برف باری ہو رہی ہے ہم کروز پر ہیں سمندر کے بیچوں بیچ بڑا رومان پرور ماحول ہے آپ کو پاکستانی حسن اور جاپانی حسن میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے جیپنیز لوگ بھی بڑے خوبصورت لوگ بھی ہیں لیکن پاکستان کا حسن ایک اپنا حسن ہے دنیا میں ماشاءاللہ پاکستانی بھی بڑے خوبصورت لوگ ہیں جاپانوں کی تھوڑی سی ناک اور ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں ہماری پاکستانی کے وہ آنکھیں اور ناکھ بڑی ہوتی ہیں جو دنیا میں بڑی پسند کی جاتی ہے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے مجھے اصل میں جو دل سے پیار کرے اور دل سے وہ مجھے اچھا لگتا ہے بیگم کے علاوہ بھی عشق لڑائے ہیں نہیں یہ کبھی موقع نہیں ملا کیونکہ وائف ہی اتنی اچھی ہے اور پھر کبھی دوسری طرف سوچنے کا دھیانی نہیں پڑا کروز سے شہر اور سمندر کا دلکش منظر کابر دیت موسیقی 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 سیبیا کراسنگ سیاہوں میں بہت مقبول ہے ہر وقت سیاہوں کے غال یہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں موسیقی 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 بھائی اس طرح ہم بھول کے نہیں چلتا اس طرح پاکستان کمیونیٹی نہیں جیسکتی ہم اب ارسیر پر بیچ کے بھی اپنا دل کا دل رکھتے ہیں ہم کسی پارڈی سے بھی ہوں لیکن پہلے پاکستان ہے اس کے بعد پارڈی ہیں آپ کو یہ اج حاصل ہے کہ آپ سچ کے واشرو میں رہتے ہیں یہاں جھوٹ کم لوگ بولتے ہیں یا میرا خیال ہے بولتے ہی نہیں ہمارے ہاں ہم بہت ٹھیک ہوتے ہیں ساری سوسائیٹی اس مرض میں مطلع ہے اور صرف اگر یہ مرض بھی ہم ٹھیک کرنے تو بہت سارے ہمارے معاملات جو ہیں زندگی کے سیاست بھی ٹھیک ہو جائے ہمارا جو مذہبی روایات ہیں ان میں بھی کچھ بہتری آگے چاہتان کی سیاست بھی پاکستان جیسی ہنگامہ خیز ہے یہاں کی سیاست پہ کیوں حصہ نہیں لیتے یہاں پہ آپ کو ایک تو جیپنیز نیشنل ہونا لازمی ہے یہ اس ملک کا رول ہے یہ کوئی جیپنیز میں سیٹیزن نہیں ہوں الحمدللہ میں پاکستان سیٹیزن ہوں آپ نے سیٹیزنشپ مل سکتی تھی آپ کو آپ نے نہیں لی سیٹیزن مجھے مل سکتی ہے لیکن میں نے ابھی اس کے بارے میں نہیں سوچا میں اذا پاکستانی زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں پاکستان میں نون لیگ کے پارٹی ٹکٹ کی بھرپور کوشش کی ملا نہیں مایوس تو ہوئے ہوں گے ٹکٹ میں نے اپلائی ضرور کیا تھا اور پارٹی کا فیصلہ ہے میرے قائد کا فیصلہ ہے تو وہ ہمارا کوئی اقتدار کے لیے نہیں ہے میاں نواز شیف صاحب کا ساتھ ہم ان کے سپائی ہیں پنڈی وال اور پھڑے باز ہیں پیسے کے لین دین پر شیخ رشید صاحب کا گریبان جا پکڑا کیا آپ سلا ہو گئی ہے؟ نہیں سلا تو نہیں ہوئی لیکن سویل بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ہمارے قائد کو بھرا بھلا بھی کے اور اسی کی وجہ سے ہم نے اس کو گاڑی بھی دی کیونکہ وہ پہلے مسلم لیگ نون میں تھا اور اس کے بعد اس نے میرے قائد کو بھرا بھلا کے یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی اس لیے میں نے پھر اس کو اپنا گاڑی کا جو پیسہ تھا میں نے اس سے وہاں پہ اسیملی بھائی مانگا اس نے ابھی بلواسطہ بڑی کوشش کی ہے کہ معاملہ کوئی کلیر ہو جائے لیکن میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو شیخ رشید صاحب نے جاپانی سفارت خانے میں آپ کے خلاف شکایت بھی تو لگائی تھی اس کا کیا بنا؟ اس نے وہاں پہ بھی شکایت لائی اس نے مطلف جگہ پہ مجھے جو ہے کہ جس طرح اس نے جوٹی ایف آئی آر کروا دی اور اس پہ اس نے کہا کہ دہشتگردی کئی شک لگائیں اس کی اوپر اپنا حاک مانگنا بھی ایک دہشتگردی کے شک کو وہ کہہ رہا تھا لیکن الخمداللہ وہ ایک سال میرا کیس وہ بھی چلا میں سرخوا اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کیس میں بھری کیا یہ اچھے انڈ کرنے تو یہ کرتا رہتا ہے لیکن مجھے اسی کوئی پرواہ نہیں جب آپ کے خلاف شکایت ہوئی تو جاپانی حکومت نے کیا جواب دیا؟ نہیں جاپان نے کچھ بھی نہیں کیا میرے ساتھ کوئی ایسی بات انہوں نے بالکل کیونکہ میں یہاں پہ آج تک شریف سیٹیزن کی طرح رہ رہا ہوں اور میری بچے بھی جیپنیز ہیں تو آج تک کوئی ایسا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے برا کہ میرے ساتھ کوئی جیپنیز گورنمنٹ یا جیپنیز لوگ میرے سے نفرت کریں تو وہ اس کو میوسی ہوئی ہے اس بات پر نواز شریف کے خلاف روپے بھارت بجوانے کا الزام لگا تو آپ چیرمن نیب کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئے مقدمے کا کیا بنا؟ وہ کیس ابھی میرا سپریم کورٹ پہنچ گئے کیونکہ چیرمن نیب نے بہت جھوٹا بہت بڑا جھوٹا الزام لگایا جب صاحب کا چیف جیسٹس صاحب کا نصار صاحب کے سامنے میں پیش ہوا تو میں نے کہا کہ آپ کو ایک دفعہ اس کو بلائیں اور اس سے پوچھیں ایک مینا گزرنے کے باوجود بھی یہ کوئی ایسی ثبوت یا ایسی چیز نہیں دے سکا اور اس نے نواز شیف صاحب کی ساکھ کو تو نقصان پچھایا ہے باقی ادارے کو بھی نقصان پچھایا ہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی سویل بھائی وہاں پہ انہیں نے کہا میں اس کو کیوں بلاؤں میں نے اسگر خان کیس میں کل نواز شیف صاحب کو بلائے تھا وہ نہیں آئے تو میں اس کو کیوں بلاؤں تو میں نے کہا نواز شیف صاحب نے اس کے اوپر الزام نہیں لگایا چیرمن نیب نے ان پہ اوپر الزام لگایا تو آپ اس کو بلا کے پوچھیں تو انہوں نے میری پٹیشن جو ہے وہ کینسل کر دی تو ابھی جو اس کو میں نے کہا ہٹانے کے لیے جو سپریم جیڈیشنل کانسل میں میں نے ابھی تک وہ میری پٹیشن پڑی ہوئی ہے جذباتی اور جارہانہ رویے کے حامل ہیں اسی لیے کشمیر کے معاملے میں ایک مظاہرے پر بھارتی کمیشنر سے جاپان میں ہاتھا پائی کی شکایت بھی لگ گئی تھی جتنا وہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے کشمیر بہن بھائیوں پہ وہ جب ہم امبیسی کی انڈین امبیسی کے سامنے اتجاج کر رہے تھے اور وہ باہر نکل کے امبیسی سے باہر نکل کے تو کچھ ایک جیپنیز پولیس حفیسر کے ساتھ کچھ ہمیں شارے کر کے کچھ کہہ رہا تھا تو اس وقت جذبہ ہوتا ہے وہ جو ظلم کر رہے ہیں جس طرح بچوں کو مار رہے ہیں شہید کر رہے ہیں تو وہ جب میں نے دیکھا اس کو تو یہ تو اس نے تو بڑا ایزی لیا ہوئے تو پھر میں اسے جو ہے ہاتھ اپائی اور ہوا لیکن وہ پولیس نے یہاں کی انتظامیہ نے بیچ میں ڈال کے اس معاملے کو رفع دفع کروا دی واجبی تعلیم حاصل کی مگر جاپان میں آپ کو دوست ساچو کے نام سے پکارتے ہیں یعنی ہیڈ آف تا بزنس یعنی بزنس کا سربراہ کیسے آپ نے اچیف کر لیا یہاں پہ جس جو کمپنی آدمی ریسٹر کھولے لیمیٹڈ کمپنی اور جس کے نام اس کو ساچو کہتے ہیں جیسے پریزیڈن کمپنی کا تو وہ ہمارا کیونکہ گاڑیوں کا کاروبار ہے پوری دنیا میں ہم بیچتے ہیں جو جیپنیز کار دنیا میں بڑی پساند بھی کی جاتی ہے تو میرے بڑے بھائی تھے وہ انہوں نے پھر دوبئی میں کام شروع کیا افریقہ میں شروع کیا تو اس سے ہمیں زیادہ الحمدللہ اس میں بہت پیدا ہوا تو پھر ہم نے اپنی کمپنی کو ایک اور کمپنی کھول لی تو اس لیے یہ جیپنیز میں لوگ جو ہے جو پریزیڈن کو وہ ساچو کہتے ہیں آپ کتنا پڑے ہیں میں پاکستان سے میٹر کی تھی کیونکہ ینگ تھا پھر میں جاپان آ گیا تو باقی تعلیم جو ہے میں نے آکے جاپان میں مکم موسیقی